اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو ستایا گیا آج اس دور میں تو تبلیغ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم بیان کرنے کے لئے جاتے ہیں لوگ نظر آنے پیش کرتے ہیں پھول کے ہار پناتے ہیں ہمیں تو سب کچھ سجا سجایا بنا بنایا ملا ہے لیکن اس وقت توحید کے پرچم کو بلند کرنا اپنی ہتیلیوں پر انگارے رکھنے کے برابر اور جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے اس وقت پھر کوئی اگر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے اس کی بات پھر اپنی ہوتی ہے وہ بنیادیں ایسی مضبوط ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بہت توجہ کہ حضور کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی سیرت میں یہ بھی لکھا کہ کسی مچھر نے حضور کو نہیں کٹا کبھی یہ لکھا بودھر گولا جو رب اپنے حبیب کے جسم مقدس پر مکھی اور مچھر کو نہ آنے دے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب دین اسلام کی سربلندی کی بات آتی ہے تو اس انداز میں میدان عمل میں ہیں کہ آپ کی ذات پاک پر بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ فلسفی کو سمجھیں حافظ اب ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو لادلہ ہوتا ہے نا اسے ہم ہر کام سے فری کر دیتے ہیں ہم بلکل الٹ چل رہے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے استاد کا بہت لادلہ شاگرد ہے اچھا بھائی پھر کیا کریں تو اس سے تو زیادہ کام لینا چاہیے وہ لادلے کو بھی ہم نے صوفے پہ بٹھا دیا بچوں میں جو لادلہ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں جائے تو کام پہ جاؤ بلا تمثیل اللہ کی رحمت کے لادلے سب سے بڑے ذاتی مصطفیٰ ہے حضور سے بڑا کوئی نہیں سنیے پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ لادلے حسنین کریمین ہے آپ بنیاد کو دیکھیں حضور کے صحابہ ہیں ہمیں جو مزاج اللہ کی رحمت کا جو بتاتا ہے اور اللہ کے حبیب کا جو مزاج ہمیں بتاتا ہے کاش ہمیں سمجھ آجائے اگر اللہ کے محبوب کے دین کی بات آجائے تو رب العالمین کی رحمت کے مزاج یہ ہے کہ جتنا میرا مقرب ہوگا وہ اتنا میرے دین کی سر بلندی کیلئے میدان میں ہوگا اور اس کو اتنا ستایا جائے گا اور قرآن نے اس حوالے سے بات ذکر کی کاش آج ہم بدل جائیں اور ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتریں اللہ کریم میں کیا فرمایا حبیب یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں آپ انداز دیکھیں بات کرنے کا آج کا آپ کا موضوع بڑا سنسٹیف بڑا حساسیت والا ہے فرمایا حبیب یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو وہ آسمائے نہیں جائیں گے فرما وَلَقَدْفَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بیش ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آسمائیا مولا تو تو رب ہے کیوں آسمائے مولا تو تو سب جانتا ہے تو کیوں آسمائے فرما فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ لوگوں کو بتا دے کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹا کون ہے اور پھر مطلب آپ انداز سے لگائیں حسنین کریمین کے ناز مصطفیٰ اٹھا دیں آپ سوچیں صحابہ گردنے جھکا کر حضور کی بارک میں بیٹھیں قرآن نے فرمایا آواز بھی بلند مت کرنا اور حسنین آتے تو کامدو پر بیٹھتے ہیں کتنے لادل ہیں لیکن میرا آقا جانتے تھے یہی لادلے ایسی قربانییں دیں گے میرے دین کے لئے جو کبھی چشم فلک نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنے سب سے پہلے اپنے آپ کو صادق الامین منوا ہے ہر ایک نے حضور کو صادق الامین کہا اللہ کے محبوب سب سے بڑا درجہ رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہی سب سے زیادہ دین کے لئے ستائے گئے ہیں آج آپ اور میں سمجھے معذرت کے ساتھ کے رینگ روم میں میں بیٹھ جاؤں اور میری کوئی مخالفت نہ ہو مجھے کوئی کچھ نہ بولے اور میں سب سے بڑا عالم ہوں تو ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ اللہ کے محبوب کو پتھر تک مارے گئے حضور کے دندار مبارک کا بعض حصہ شہید ہوا حضور کے خون مبارک اس تبلیغ اسلام کے اندر شامل ہے پھر صحابہ کی بات آتی ہے جسم کے ٹکڑے ہوگئے سرکار کے چچا دنسیدو شہد حضرت حمزہ جسم کے ٹکڑے ہوگئے امام حسین تو جتنے لا ڈلے ہیں نام وہ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں اگر آج ہمیں اللہ کی بارگرہ میں مقام چاہیے تو ایک سین بنا لے سناس میں چلیں کہ ہم حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں نہ دیکھیں کون موافق ہے کون مخالف ہے جن کے لیے کام کر رہے وہ دیکھ رہے ہیں جب وہ اتنا ستائے گئے ہیں حافظ آپ کو اور مجھے کوئی دین کے لیے کچھ کہہ دے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کے برکت سے ہمیں قبولیت کا درجہ آتا فرمائے آمین آمین آمین